انگلیس کے ایک ٹاپک آج ہم کریں گے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کونسے سبجیکٹ کے ساتھ کونسا ورب آئے گا ورب کا اور سبجیکٹ کا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ٹاپک آج ہم دیکھیں گے اکثر کوششن پوچھے جاتی ہے یہاں سے اس میں ہم نے جو پینا پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے سبجیکٹ ہوگا ویسے ہی اس کا ورب آئے گا مطلب اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ورب بھی سنگولر آئے گا اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو اس کے ساتھ ورب بھی پلورل آئے گا ایجمپل میں لکھتا ہوں یا دو تین ایجمپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں ہوں میں اپویٹ اینڈ لاولیس ایک سنترس میں نے یہ لکھا ہے ایک اور لکھتا ہوں اپویٹ اینڈ لاولیس لکھتا ہوں اپویٹ اینڈ آر لاولیس اس میں ہمارے پاس دو سبجیکٹ ہے ایک شاعر ہے اور ایک کیا ہے ہمارے پاس جی لاولیس ہے اینڈ سے جڑے ہوئے دونوں سبجیکٹ مطلب یہ ہے کہ دو سبجیکٹ ہیں پلورل سبجیکٹ ہے تو آگے ورگ بھی ہمارے پاس کیسے آئے گا پلورل آئے گا آر آر پریزنٹ آر آنا چاہیے یا پھر ور آنا چاہیے مطلب سبجیکٹ پلورل تھا تو ہم نے ورگ بھی پلورل لگایا اس میں دیکھیں اپویٹ ایک شاعر اینڈ ناولیسٹ اس میں بات ہو رہی ہے بندہ ایک ہی ہے کہ وہ شاعر بھی ہے اور ناولیسٹ بھی ہے سبجیکٹ ایک ہی ہے اس کی دو سپیسیفیکیشن ہے کہ وہ شاعر ہے اور ایک کیا ہے وہ ناولیسٹ ہے کیوں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ناولیسٹ کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے آرٹیکل لگا ہوا ہے تو آرٹیکل ہمیشہ یا تو کسی نہ کسی ناؤن کے ساتھ آتا ہے یا پھر جو ہے نا وہ اڈجیکٹیو کے ساتھ لگتا ہوتا ہے آرٹیکل اس میں دیکھیں ہمارے پاس دو سبجیکٹ تھے اپوٹ اینڈ آناولیسٹ یہاں ہمارے پاس ایک ہی سبجیکٹ ہے آپ کو اینڈ آولیسٹ یہ ہمارے پاس سبجیکٹ کیا ہے سنگولر ہے تو یہاں ورب بھی ہمارے پاس کیا آئے گا سنگولر آئے گا تو یہاں پہ is ٹھیک ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس is ٹھیک ہوگا اسی طرح سے ایک دو ایکزمپل اور لکھتا ہوں میں یہاں پہ تاکہ آپ کو کچھ اور کلیر ہو جائے جیسے میں کہتا ہوں there is present there is present my cousin and friend my cousin and my friend my friend ایک سنتنس یہ ہے ایک سنتنس وہ لکھتا ہوں میں آپے ایکشن کرواتا ہوں آپ کو میں بھی there is present my cousin and friend my cousin and friend mistake اس نے کہاں ڈالی ہوئی ہے یہاں ڈالی ہے اس نے ورگ کیوں پر اب دیکھیں my cousin and my friend مطلب کہ اگر دو لوگ ہیں کیا ہے میرا cousin ہے اور ایک کیا ہے میرا دوست ہے ہمارے پاس میں ہمارے پاس یہاں جو subject ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس singular نہیں ہے plural ہے تو ہمارے پاس یہاں کیا آنا چاہیے R آنا چاہیے تو یہاں R ٹھیک ہو ہے کیونکہ ہمارے پاس دو سبجٹ ہے R جبکہ یہاں پہ ایک ہی بندہ وہ کیا جی میرا کزن بھی ہے اور کیا جی میرا دوست بھی ہے اس لئے یہاں ہمارے پاس کیا ہے کہ اس ٹھیک ہوگا یہ آرتہ ٹھیک ہوگا یہاں پہ اور یہاں نیچے ہمارے پاس اس ٹھیک ہوگا دو ایک جمبل اور لکھتا ہوں مزید آپ کو کلیر ہو جائے گا اسے میں ریز کرتا ہوں دو ایک جمبل اور لکھتا ہوں دیکھیں جی بریڈ and butter bread and butter dash not easy to earn روزی روٹی کمانا آسان نہیں ہے ایک اور سنتنس رکھتا ہوں bread and butter no dash included in my shopping list روزی روٹی روزی روٹی روزی روٹی روزی روٹی کمانا آسان نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سنگولر سبجیکٹ ہے جبکہ یہاں کیا ہے بریڈ بریڈ بھی ہے اور بٹر بھی ہے مطلب یہاں ہمارے پاس دو سبجیکٹ ہیں یہاں ہمارے پاس آر ٹھیک ہوگا اور یہاں ہمارے پاس ایز ٹھیک ہوگا جب بھی آپ سنٹینس کو پڑیں گے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سبجیکٹ ہمارا سنگولر ہے یا پھر پلورل ہے اسی حساب سے آپ کیا کریں گے ورب لگائیں گے اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو ورب بھی سنگولر آئے گا سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب بھی پلورل آئے گا امید ہے یہ پوانٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اسے میں ریز کرتا ہوں اس کے بعد آگے چب دیں نیکس ہے جو مارے پاس ففٹین ورڈز ایگریمنٹ یہ پوانٹ نمبر ٹو ہے جو مارے پاس ففٹین ورڈز ایگریمنٹ ہمارے پاس ففٹین ورڈز ایگریمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پندرہ الفاظ ایسی ہیں جن کے ساتھ سنگولر ورب آئے گا سنگولر ورب پندرہ جو ہمارے پاس ایسے الفاظ ہے جو ہمارے پاس یہ جہاں بھی کسی سنٹینس میں آئے ہوں گے تو ہم نے اس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سنگولر ورب لگا دینا ہے وہ کس طرح سے ہم کریں گے وہ ایجور ورب اگری نو some any every no every no some any every no some any one thing body one thing body اس کے بعد each either اور نیدر ایچ ایدر اور نیدر یہ پندرہ الفاظ ہے یہ کس طرح سے پندرہ بنیں گے 15 words جاملے کا آئی سے everyone کسی سنٹینس میں آیا ہے verb کون سا لگے تھا singular آئے گا everything آیا ہوا ہے everybody آیا ہوا ہے کسی بھی سنٹینس میں سبجیکٹ کے طور پر یہ آئی ہے everyone everything everybody آپ نے singular verb لگا دینا ہے پھر no one nothing nobody یہ کسی سنٹینس میں آئی ہے verb ہم نے کیا کرنا آنکھیں بند کر کے سنٹینس میں آئے ہیں پھر someone something somebody یہ کسی سنٹینس میں آئے ہوئے یہ بھی ہمارے پاس verb کون سا لگے گا singular لگے گا اسی طرح anyone anything anything or anybody یہ کسی سنٹینس میں آئے ہوئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ماں پہ آنکھیں بند کر کے singular verb لگا ہی دینا ہے یا ایچ ایدھر اور نیدھر ان میں سے کوئی آیا ہوتا ہے یہ کتنے ہو جائیں گے چارتیاں بارہ بارہ ہی ہوگا تین ہی ہو جائیں گے پندرہ کوٹل یہ پندرہ الفاظ ایسی ہیں جسے ہم نے کہا ففتین ورڈز ایگریمنٹ ففتین ورڈز ایگریمنٹ یہ پندرہ جو انہیجے مارے پاس ایسے ورڈز جن کے ساتھ ہر حال میں کون سا ورم آئے گا singular ولو ہی آئے گا ایکزیمپل اس کی میں آپ کو دو تین کرواتا ہوں اسے میں ریز کرتا ہوں اس سے آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا ایکزیمپل میں جو انہیجے ہمارے پاس اس طرح میں کہتا ہوں نیدر آف جو نیدر لکھے نیدر آف یو ڈیش ہیپی ڈیش ہیپی ایک سنٹینس یہ لکھیں ایک سنٹینس اور لکھیں جی ایچ آف داب وائس ایچ آف داب وائس ڈیش ہیپی چلیں اب سنٹ کر لیں ہیپی اس کے بعد نیکس سنٹینس ہمارے پاس ایمری وان ان دا کلاس ایمری وان ان دا کلاس ان دا کلاس ڈیش اب سنٹ تین سنٹینس میں نے لکھے تو نیدر آیا ہوا یہاں پہ نیدر یہاں پہ یو ہے ایچ آیا ہوا ہے یہاں وائس ہے ایوری وان آیا ہوا ہے یہاں کلاس ہے یہاں ہم در دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے لگانے ہیں نیدر آف دا یو ہم نے یو کو نہیں دیکھنا یو کے ساتھ بچے کیا کریں گے آر لگا جگئے یو آر ہے ایسے نہیں ہیں ہم نے دیکھنا ہے میں نے آبیا فیفٹین ورز اگریمینٹ میں نیدر آیا ہوا تھا تو نیدر کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں کیا آئے گا ایس آئے گا ہم نے کیا کرنا ہے is happy نیدر آف دا یو is happy آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یو کے بعد کیسے آ رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ فیفٹین ورز اگریمینٹ میں سے ہمارے پاس نیدر آ گیا ہے تو ہم نے ورگ کون سے لگا رہا ہے لگا لگا لیں اسے لگا رہے ہم یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اسے لگا ہونے لگا ہونے لیتران ہوں اس سر dessert ، اس بناتے جائیں جائی اتنا دل کرتا ہے تو یہ آپ کا جاندی ففٹن words agreement تھا اس کے بعد آج엔 ہمارے پاس first subject focus ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس first subject focus ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں گے second subject focus کو جو اسے میں ریز کرتا ہوں ہمارے پاس chamber سبجکٹ و فوکس دیکھیں گے ہمارے پاس دو سبجکٹ ہوگے تو ہم نے پہلے سبجکٹ کو دیکھ کے پہلے سبجکٹ و فوکس کرنا ہے اسے دیکھ کے ہم نے ورب لگا دینا ہے تو کس وقت لگانے ہم نے پہلے پہلے سبجکٹ کو دیکھنا ہے جب ہمارے سنٹر جب ہمارے سنٹینس میں along with along with together with یا پھر with آیا ہو along with together with یا پھر with of not but of not but آیا ہو اس کے لئے excluding اور including آیا ہو accept آیا ہو as well as آیا ہو یا پھر besides آیا ہو یہ گیرا الفاظ بنتے ہیں اگر کسی سنٹینس میں ہمارے پاس یہ آئے ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے سبجیکٹ کو دیکھ کے ہم نے کیا لگا جینا ہے verb لگا دینا ہے پہلے سبجیکٹ اگر سنگولر ہے تو verb بھی سنگولر آ جائے گا فرس سبجیکٹ اگر plural ہے تو ہمارے پاس verb بھی plural آ جائے گا تو ہم نے پہلے سبجیکٹ کو فوکس کرنا ہے ہم نے فرس سبجیکٹ فوکس اس لئے کہا ہے تو جی لکھ لیں گیارہ ہمارے پاس یہ بنیں گے ٹوٹل الفاظ یہ اگر کسی سنٹینس میں آئے ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے سبجیکٹ کو دیکھ کے verb لگانا ہے یہ سا میں ریز کرتا ہوں اس کے بعد ازمپل کرواتا ہوں آج اگزمپل میں ذرا دیکھیں فرس سبجیکٹ فوکس کی جو اگزمپل آئی ایز ویل ایز ہی آئی ایز ویل ایز ہی ڈیش ہیپی ایک سنٹینسی ہو گیا ایک دو سنٹینس اور لکھ رکھ رہیں لٹھن بٹھن ناوز لٹھن بٹھن ناوز ڈیش می ایک اور لکھ لیں آل انکلیوڈنگ می آل انکلیوڈنگ می ڈیش ہیپی ڈیش ہیپی سنٹینس ہے جی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ایک آئی ہے اس میں سبجیکٹ اس سنٹینس میں ایک آئی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے ایک ہمارے پاس ہی سبجیکٹ ہے دو سبجیکٹ ہے وہاں ہیں اور ساتھ میں ایز ویل ایز بھی آیا ہوا ہے ایز ویل ایز ہمارے پاس کیا ہے فرس سبجیکٹ فوکس ہے فرس سبجیکٹ فوکس ہے ہم نے پہلا سبجیکٹ ہمارے پاس کیا آئی ہے اسے دیکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ورم لگا رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے? آئی کے بعد? اے ام ٹھیک ہوگا. اے ام آنا چاہیے. کیوں 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 کہ ہمارے پاس as well as آیا ہوا تھا؟ جو کہ فرس سبجکٹ فوکس ہے. فرس سبجکٹ ہمارے پاس آئی ہے. آئی کے ساتھ ہمارے پاس کیا آئے گا جی؟ اے ام آنا چاہیے. آئی کے بعد ہمارے پاس ہے. اے آپ کہیں گے ہی کہ ہی اے ایم اپی تو نہیں سکتا سر. ای کے بعد ایم کیسے آ سکتا ہے بچے ہمارے یہی مسٹیک کر کے آئیں گے آ سکتا ہے کیوں کہ کیوں آ سکتا ہے کیوں کہ ایز بیلیز آیا ہوا اس وجہ سے ہم نے پہلے سبجیکٹ کو دیکھ رہا ہے آئی ایم ہے پہ ایم آئے گا ہمارے پاس ہے بھی سا نتھن بٹ ناولز نتھن بٹ ناولز ڈیش می تو آپشن اے آپ کے پاس پلیز آپشن بی آپ کے پاس پلیز پلیزز ہے اور ایک پلیز ہے ہم نے نتھنگ بٹ ناولز ناولز سبجیکٹ اگ نتھنگ ہے درمیان میں بٹ آیا واف ناٹ بٹ جو تھا تو بٹ کی وجہ سے ہم نے فرس سبجیکٹ کو فوکس کرنا ہے فرس سبجیکٹ نتھنگ ہے پیچھے ہم پڑھ گیا یہ سنگولر ہوتا ہے نتھنگ اس کے ساتھ بڑھ بی سنگولر آتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے پلیز کریں گے یا پلیزز کریں گے یہاں پہ ہم پلیزز کریں گے ہم پلیزز کیونکہ ورب کی جب ہم بناتے ہیں سنگولر تو ایس ای 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 ایس کا اضافہ کرتے ہوتے ہیں ورب کی جب ہم بناتے ہیں نا سنگولر اگر پلورل بناتے ہیں تو اس کا اضافہ ختم کر دیتے ہوتے ہیں یہ ورد کے لیے ہوتا ہے اس طرح آل انکلیوڈنگ می ڈیش ہیپی تو آل ہے ایک دوسرا می ہے ترمیان میں انکلیوڈنگ آیا ہوا انکلیوڈنگ ایکسکلیوڈنگ میں نے آپ کو لکھایا تھا آل کی وجہ سے یہاں کیا آنا چاہیے آر آنا چاہیے آر ہیپی آر ہیپی اس طرح سے ہوئی جہاں آپ کو فرس سبجیکٹ فوکس بھی آپ کو کلیر ہو گیا جہاں کہیں پہ آپ کو یہ مل جائیں گیرہ لفاظ جسی ہم نے فرس سبجیکٹ فوکس کہا ہے آپ نے وہ آنکھیں بند کر یہ جا کر لیں پہلے سبجیکٹ کو دیکھ کے ورب لگا دینا ہے اسے میں ریز کرتا ہوں نیکس سبجیکٹ فوکس سیکنڈ سبجیکٹ فوکس سیکنڈ سبجیکٹ فوکس کو ہم نے کہا پہ فوکس کرنا ہے سیکنڈ سبجیکٹ کو ہم نے وہاں پہ فوکس کرنا ہے جہاں ہمارے پاس ایدھر آر کا پیر آیا ہو یا نیدر نار کا پیر آیا ہو یا پھر نارٹ اونلی اور بٹ آلسو اس کا پیر آیا ہو اگر کسی سنٹینس میں ایدھر آر نیدر نار بٹ آلسو اس کی یہ تین پیر آیا ہو تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سبجیکٹ کو فوکس کر کے ورب لگا لہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سبجیکٹ کو فوکس کر کے ورب لگا لہا ہے ایک جمپل دکھتا ہوں آپ کو میں اسے ہلا ایدھر لکھ دیتا ہوں ایک جمپل جمپل نیدر دا ٹیچر نار دا سٹوڈنٹس دار دکھتا ہوں نیدر دا ٹیچر فیچر لارد سٹوڈنٹس ڈیش گوئی گو ٹو لاؤر ایک ہمارے پاس یہاں پہ سبجیکٹ ہے فیچر پہلا دوسرا ہمارے پاس سٹوڈنٹس درمیان میں کیا نیدر لار آیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے سیکنڈ سبجیکٹ کو فوکس کر کے مرب لگائیں گے سیکنڈ سبجیکٹ ہمارے پاس کیا سٹوڈنٹس ہے یہ ہمارے پاس کیا آ رہے گا آ رہا جیے نیدر دا سٹوڈنٹس نار نیدر دا ٹیچر نار دا سٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو لاہور تو یہ آپ کا سیکنڈ سبجیکٹ فوکس تھا اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے نان ایسنشیل پارٹ کو اگنور کرنا ہوتا ہے اسے میں ریز کرتا ہوں آگے جلتے ہیں نان ایسنشیل پارٹ کا لکھیں جی کچھ سنٹنس میں کچھ جو حصہ ہوگا وہ نان ایسنشیل ہوگا غیر ضروری ہوگا وہ اس نے دیا ہوگا لکھنے ذرا نان ایسنشیل پارٹ اسے ہم نے کیا کرنا ہے اگنور کرنا ہے اسے ہم نے کیا کرنا ہے جی اگنور کر دینا جیسے اگزمپل لکھتا ہوں میں یہاں پہ علی who is owner of two cars and five factories dash not happy یہ سنٹینس ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس علی ہے سبجیکٹ من سبجیکٹ باقی who is owner of car and factories یہ سارے کا سارا کیا ہے non-essential part اگر یہ نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ happy not happy تو علی is not happy تو یہاں پہ مارے پاس ایس آنا چاہیے کیونکہ علی ہیپی نہیں ہے چاہے وہ کتنی فیکٹریز کا مالک ہے کتنا ہی کارو کا مالک ہے علی basically happy نہیں جو مارا main سبجیکٹ ہے وہ علی ہے تو علی کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے اس لگائیں گے non-essential part آپ نے کیا کرنا ہے ignore کر دینا ignore کر دینا ہے اس کے بعد next چاہی مارے پاس collective noun agreement یہ میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں ایک دفعہ پھر کروا دیتا ہوں collective noun agreement collective noun agreement لکھنے زرہ collective noun agreement میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جیسے class ہے team ہے police ہے army ہے ٹھیک گئے اس طرح collective noun آپ بناتے جائے class ہے اس طرح سے آپ بناتے جائے یہ سارے committee ہے جیسے jury ہے jury committee کا دیتا ہے آپ سارے ہمارے پاس collective noun ہیں میں نے آپ کو جیدہ collective noun اگر سارے مل کے ایک ہی کام سار انجام دے رہو کسی کے کام کرنے میں united ہوں تو کون سار لگا رہا ہے singular لگا رہا ہے اگر وہ تقسیم ہے divided ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے verb کون سار لگا رہا ہے plural لگانا اس بات کو ذرا سمجھ یہ لگا example لکھتا ہوں میں my class is studying my class is studying english and math extend and say extend and my class is is studying english this is mistake وہ کاندھے رہا ہے word کی mistake ہے یہ والی my class میری class پڑھ رہی ہے جی انگلیش اور math divided ہے کچھ بچے انگلیش فرد ہے کچھ math پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ورب کون سانا چاہیے plural آنا چاہیے آر آنا جبکہ یہاں پہ کیا آج پوری کلاس ہے سبجک پڑھ رہی انگلیش یہاں پہ ہمارے پاس is ڈھیک ہوگا my class is subject to my class ہی ہے نا آپ کو سنڈنس آئیڈیا ہوگا کہ وہ اگر کام کرنے میں آپ کیا کریں گے جو ورب لگائیں گے سنگولر لگائیں اگر وہ تقسیم ہے تو آپ کیا کریں آر لگائیں جمع کا لگائیں گے کمیٹی کا سوال دیتا کمیٹی کی حوالے سے دے گا یا جوری کی حوالے سے سوال دیتا ہے تو کمیٹی جب divided ہوگی آر آئے گا یا پھر آئے گا جو کمیٹی ہے یا جوری ہے جوری ہوگی کٹھی ہوگی کسی بات کی اوپر پھر ایس آئے گا یا پھر باز آئے گا ٹھیک ہوگیا اگری مارے پاس فریکشنال اگریمینٹ فریکشنال اگریمینٹ ہے مارے پاس فریکشنال اگریمینٹ باز دفعہ وہ فریکشن میں دے دے گا جیسے میں کہتا ہوں آف آف دا پلیٹ ڈی 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 ہاف آف دا پلیٹ ڈی 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 ہاف کی جگہ پہ وہ یہاں پہ دیکھیں ہاف لکھا میں نہیں ہاں پہ 1 بائی 2 لکھ سکتا ہے 2 بائی 5 لکھ سکتا ہے 3 بائی 10 لکھ سکتا ہے اس طرح سے وہ آپ کو فریکشن میں دے گا 1 بائی 3 دیکھ سکتا ہے اس طرح بھی آپ کو دے سکتا ہے آپ نے دیکھ نا آپ نے دیکھ نا ہمارے جو مین سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے یہاں پلیٹ ہے ہاف آف آف دا پلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ادھا حصہ کیا خلی ہے یا کیا لگائے کیونکہ ہمارے پاس سبجیکٹ سمگلر تھا یا ہاف آف آف دا پلیٹ بہت ساری پلیٹ ہے اس میں سے آدھی تو بطلب ہمارے پاس سبجیکٹ ہے ہمارے پاس آئے آر ہے آف 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 آر امپٹی آپ نے اسے نہیں دیکھنا 3 بائی ٹین کو 1 کو 2 بائی فائی کو ہم نے اسے نہیں دیکھ نا ادھر دیکھ ہو آپ ہاف کے بجائے وہ لکھ دیتا ہے یہاں پہ 3 بائی 10 آف ڈا پلیٹ آر امپٹی 3 بائی ٹین کو نہیں دیکھنا آپ نے پلیٹ کو دیکھنا گر یہ پلیٹ ہوتا 3 بائی ٹین بھی تھا تو مینی مینی کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے سنگولر مرب لگانا ہے یا پھر مینی دو ترہ سے تین ترہ سے آپ کو دے گا نمبر ایجی ہمارے پاس مینی تیسرہ ہمارے پاس آمینی اور تیسرہ ہمارے پاس مینی آمینی 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 طرح سے آپ کو دے گا جس کے ساتھ ساتھ وہ ورب کی مسٹیک تو دے گا ہی لیکن ساتھ میں سبجیک کی مسٹیک بھی دیتا ہے مینی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کیا کرنا یاد رکھئے گا کہ جو سبجیک ہو گا سبجیک ہو گا اور ایک ورب ہو گا مینی کے بعد جو سبجیک آئے گا آئے جمع آئے گا مینی فرینڈز فرینڈز یا بوائز مطلعہ مینی کے بعد جو سبجیک آئے گا جب سبجیک پلول ہوگا تو ورب بھی کیا ہوگا پلول ہوگا مینی فرینڈز آر گوئنگ ٹو لاؤر آر گوئنگ ٹو لاؤر تو مینی کے بعد سبجیک بھی پلول آئے گا اس کی مسٹک دے دیتا کہ وہ فرینڈ لگا دے گا پھر وہ یا مسٹک ڈال دے گا مینی کے بعد ہمی سے جو سبجیک آئے گا اور ورب بھی پلول ہوگا آر مینی کے بعد بھی ہمارے پاس جو ورب ہوگا وہ بھی کیا ہوگا آر مینی کے بعد جبکہ مینی آ مینی کے بعد اگر اے لگا ہو پھر ہمارے پاس جو ورب آئے گا جی سنگولر آئے گا وائ آئے گا فرینڈ آئے گا فرینڈ فرینڈ لگائیں گے یا وائ لگائیں گے تو سنڈنس گھلا گھل آئے گا یہ مسٹک دیتا ہے مینی آ کے بعد جو سبجیکٹ ہے وہ بھی سنگولر آئے گا اور ورب بھی سنگولر آئے گا مینی آ فرینڈ یا مینی آ بھائے is going to lahore is going to lahore تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ کر لی ہے امید آپ کو سمجھ آئے گا ان کے بعد سبجیکٹ بھی پلورل آئے گا جمع آئے گا مینی کے بعد اگر یہ لگا ہو آئے گا اور ورب بھی سنگولر آئے گا تو یہ آپ کا ٹاپک تھا سبجیکٹ ورب ایگ دیمیٹ کا جس میں مین مین جو مسٹیکس ہیں وہ میں نے آپ کو کروا دی ہیں اس کی پریکٹیس کی جئے گا آج کے لیے دیمیو آفیس موسیقی